آپ سارے لوگوں کی آواز ایوی برادرز اور راہل کی آواز میں شریک تھی اسی میں سممیلت تھی بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ آپ لوگوں کا اور وہ تمام سارے لوگ جو آج لکھنو میں موجود ہیں یہاں پہ شو میں موجود ہیں شو کا حصہ ہے ان سب کا بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ جو میں سے تو یہاں پہ میں مانتا ہوں کہ میرا گھر ہے اور جب گھر میں آپ شو کرتے تو اس میں کوئی نکھریں نہیں ہوتے بلکل آپ آرام سے تسلی کے ساتھ جڑ کے کرتے ہیں لیکن یقین مانئے آج جب میں شو کرنے آیا تو میں سوچ رہا تھا کہ میں کہاں سے شروع کروں گا کیا بات کہنا ہے مجھے اس شہر کی روایت اس شہر کا خوشبو اس شہر کی سگن بہت الگ ہے مجھے نہیں معلوم کی میں پچھس سال سے اس شہر میں نہیں ہوں لیکن بہت سارے لوگ آج بھی کہتے کہ نہیں اس شہر کی جو خوشبو ہے وہ لہدہ ہے وہ کچھ الگ ہے وہ کچھ فرق ہے اور شاید وہی ہے جو آپ کو سب سے الگ بناتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پورا ملک سے یہ لخنوں کوئی الگ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو شہر ہے وہ اس دیش کا ہی ایک حصہ ہے اور وہی ریپیزنٹ کرتا وہی خوشبو دکھاتا ہے بہت بہت شکریہ ویسے تو آود کے آود پتی ایک ہی ہے رام لیکن اگر آپ آود میں گھومیں گے تو رام سے زیادہ مندر اگر کسی کے ہیں تو وہ ہیں حنومان زیادہ مندر حنومان کے ملیں گے آپ کو جی جی میں جی جی ایسا نہیں ہے بھائیہ آپ کے لگانے سے آپ کے لگانے سے آپ ہی تریں گے سب تریں گے آپ نے اور دوسری بات بہت ماتپون ہے ہم نے حنومان جی کا نام لیا تھا مریادہ پرشوتم بھگوان رام کے اوپاسک یہ نہیں کہا تھا کہ ایک دم حلہ مچانا شروع کر دو دکھے ہے نا بہت آرام سے بہت تسلیق ہے ساکھ میں نے اس نام لیا اس لیے لیا کہ وہ اطولت بلد حامم ہیں لیکن ان کو سچیت کیا جاتا ہے تب وہ سمجھتے ہیں جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں میں ان کا تعرف کرانا چاہوں گا پریچے کرانا چاہوں گا آنند دوبے جی آج بی جے پی کا پکش رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ یہ دین کا پیڑ اس کے نیچے میں نے بہت بار شو کیا ہے اور میں تو آج دونوں پہ تو بہت اچھا لگ رہا تھا جب آپ دونوں پہ کیمرہ ایک ساتھ جا رہا تھا مجھے لگ رہا تھا میرا لکھنو یہی ہے یہی ہے لکھنو میں دونوں کو دیکھ رہا تھا آنند دوبے جی بہت بہت شکریہ آبھے دوبے جی ان دور کے ہیں ان دور کے رہنے والے مدبردیش کے مالوہ کے علاقے کے آج یہاں لکھنو میں موجود ہیں بہت بہت شکریہ کانگریس کا پکش رکھیں گے راستی پروبکتہ ہیں روحیت اگروال جی ہمارے شو میں موجود رہتے ہیں رلڈی کا پکش رکھنے کے لئے موجود ہیں بہت بہت شکریہ پیوش بشرا جی س بی ایس پی کا بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ اور منوج یادو جی ہمارے ساتھ آج سماج وادی پارٹی کا پکش رکھنے کے لئے موجود ہیں بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ لیکن آج ہمارے ساتھ کچھ خاص خصوصی مہمان موجود ہیں پروفیسر فضیل حاشمی صاحب آپ لکھنو انیویسٹی سے اردو بھی بھاگ کے پروفیسر ہیں بہت بہت شکریہ سر آج آپ کا یہاں ساند ملا آپ کا ساتھ ملا اور لکھنو انیویسٹی کی یاد مجھے تاجہ ہو گئی بہت بہت شکریہ آپ کی انیویسٹی یا کہنے چاہئے ہماری انیویسٹی بہت 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 اس میں بہت سارے پرتباش آلی چھاتریں نکلے لیکن آپ کا گورو اور یش بہت دور تک ہے بہت بہت شکریہ سر پروفیسر سبحان آلم صاحب عربی بھی بھاگ کے ہیں سلام علیکم بہت بہت شکریہ سر تینکیس سو مچ جو ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں تینکیس سو مچ رضا رزوی صاحب سیوجہ کے مسلم راستی منج سے بہت بہت شکریہ سر تینکیس سو مچ پور کامنگ اور اطول واشپی جی دیکھیں میں نے آپ کو الگ نکال گے رکھا کبھی جی ہیں بہت بہت شکریہ تینکیس سو مچ باتچیت کہاں جی کیا ہوگیا شروعات رام سے ہوگی ہاں جی آہ کھڑے ہوئیے جناب کیا نام ہے صاحب اثرار احمد ہے اثرار احمد شروعات کس سے بسم اللہ کس سے ہوگا نہیں شروعات تو رام سے ہوگا آہ ایک پرانا ایک پرانا لکھناؤں کا رہنے والا جو پچیس سال پہلے شہر چھوڑ چکا ہے وہ کہہ رہا بسم اللہ کس سے ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ نا رام سے ہوگا اللہمہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ہے رام کے وجود پہ ہندوستہ کناس اہل نظر سمجھتے ہیں ان کو امام ہند آہ دیکھا ہم نے میں نے کہا تھا کہ جعفران کی خوشبو کے لئے آپ کو شینگر جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ یہی موجود ہے کیا بات ہے حضور تو کیا کرتے ہیں صاحب آپ کا پریچے تو ملیں ہم کو جی میں سماجی کام کرتا ہوں اچھا سماجی کار والے تو میں اکثر پوچھ رہے تھا کہ چناؤ تو نہیں لڑنا ہے نہیں نہیں چناؤ نہیں لڑنا ہے نہیں چناؤ نہیں لڑنا ہے میں اکثر چناؤ سماجی جو پروگرام میں مل جاتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں جناب آپ کا پریچے ملیں نواب کمبر کے سر بہت بہت شکریہ صاحب ہمارے شو میں شریک ہو رہے ہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں نہیں بس بسم اللہ آپ رام سے کریے شریکڑیش رام سے کریے تو رام سے کروں تو کہاں سے کروں بتائیے بڑا مشکل ہے جناب اعالی بہت 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 دو آپ کو دیکھ رہا تھا میں آپ سے پریچے پاس جاننا چاہتا ہوں میں آپ کا پریچے جاننا چاہتا ہوں کھڑے ہوں گے تعلیم ہے جائیے کیا عمرے صاحب میں سیونٹیوٹو سے آگے چل رہا ہوں بہت اچھی بات ہے بہت زیادہ بہت زیادہ جی حضور مولانا وحید اللہ انساری چطرویدی پھر سے پھر سے پھر سے مولانا وحید اللہ انساری چطرویدی آج آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے اپنے کو ترویدی کہتے تھے آج آگیا اونٹ پہاڑ کے نیچے اور مجھے معلوم تھا کہ میری شکست میرے شہر میں ہی ہوگی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ باپ جو ہے بیٹے کے سامنے ہار جائے تو کوئی بہت اچھا ہوتا اب آپ کو بڑا سکون ملتا ہے اور آج سچ میں مجھے بڑا سکون ملنا نام ایک بار پھر سے بتا دیجئے مولانا وحید اللہ انساری چطرویدی اور میرے تین پروگرام جدہ میں بھی ہوئے وید اور قرآن پہ جدہ میں جی جدہ میں 2008 میں بھائی ایک کام کریں گے آپ کیا نام ہے آپ کا آچار ربیندری ہوگی آچار ربیندری ہوگی کرسی آپ اٹھائیں گے آچار جی اور ان کو یہاں پہ بیٹھا لیں گے یہاں پہ واہ کیا بات ہے آچار جی آپ لائیے کرسی آچار جی بچھائیے کرسی اور جناب نیچے کریے رسیہ سیزم نیچے کر دیجئے لگنا ہوگی نہیں ہے لگ رہا ہے آئیے جناب اب آپ یہاں لائیے واہ جناب تو چطرویدی کیوں رکھا آپ لے نام یہ اس کی ایک میں نے بیس سال تک پویتر قرآن کا اور ویدوں کا گھرن کیا تو کیا نکلا اس سے چار ویدوں نے رگویت سامویت اتھارویت یجورویت اتھارا پرانوں کو پڑا شری وشنو پران شیو پران پدم پران سکند پران گرون پران بھائیو پران سوری پران اگنی پران برم ویورت پران لنگ پران بامن پران اتھار بھوشن پران کار بشنو پران ہریوینج پران دیوی بھگمت پران بھاش پران بھوش پران مطس پران کل کی پران میں نے کہا کل کی پران جو ہے وہ سب سے آخری پران ہے بھوش پران نہیں کل کی پران کل کی پران جو کل کی اوتار جو کل کی اوتار جو ہوگا پوری دنیا کو اندکار چھے نکال کر روشنی کی طرف لانے والا کل کی اوتار اس کے بارے میں ساری اس کی بششتائیں لکھی ہیں مجھے ایک لائن میں اگر بتانا ہو کہ رام کو اور یہ سارا تمام سارا جو ویدک ساہت پڑھا جو ویدک بوانگ میں پڑھا اس میں ان نیچوڑ اگر ایک لائن میں آپ کو اگر بتانا ہو تو میں آج جاننا چاہتا ہوں چطر ویدی جی آپ سے اب دیکھئے سب سے پہلے تو رگی ریت کا ایک منتر ہم آپ سے ہی سامنے سنا رہے ہیں اور رگی ریت کا تیسرا منتر ہے ایکم برم دتیو ناستے نے نا ناستے کنچن برم ایکی ہے پورے برمان کا مالک ایک ہے دوسرا کوئی نہیں نہیں تھا نہیں ہے نہیں ہوگا کنچن کنچا بھر بھی نہیں اور دوسرا منتر ہے اس کا ایکم ایوم ادتیم وہ پربو اکیلا ہے دوسرا کوئی نہیں اور یہی پویتر قرآن بھی کہتا ہے لا الہی لیلہ محمد الرسول اللہ لا الہی لیلہ محمد الرسول اللہ اے لائیے اور اپنا سر رکھ دیجئے ہی لائکے یہ ہے اور کہاں سے کہاں نکل گیا کارما رکو رکو کیا نام ہے سا باپ کا پندیت ویجے چنچل میں نویڑا سے ہوں سماس سے بھی ہوں کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں یہاں کہتے ہیں میں نے نئی آجادی کا اندولن چھیڑا ہے کہے کا اندولن ہے کون سا برتمان پرشتی تھی اور جو واتاون بھارت کا ہو رہا ہے جو بھارت بیڑی بندھنوں میں ہیں اور شکشہ کی بے روجگاری کی اور تو کرنا کیا ہے آپ کو میں نئی آجادی کا بگل بجا دیا دس دن سے لکھنوں میں پڑھا رہا ہے میرا میں ہلکے سے نکل چکا ہوں اکیلا اکیلا چلو رہی اور اب دیکھتا ہوں کتنا کارواہ آپ جوڑیں گے میرا میری بھارت کا میری ماتا کا بھارت ماتا کا دارت ہے میرا پھر دے ہمیں ٹھیک ہے میں آرہا ہوں میں آرہا ہوں پہلے آرہا ہوں لوگ کہتے ہیں اکثر میرے بارے میں کہ کہیں سے بات کہیں کا جوڑ دیتے ہیں جا کے نہیں نہیں آپ بیٹھئے آپ بیٹھے دانشور بیٹھائی ہوتا تو اچھا لگتا ہے سب بیٹھ جائیں گے تو بیٹھیں جائیں گے اب یہ تو کھڑے ہونے کا سمیں اب ایک چیز میں صرف نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ پویتر قرآن میں جو سبچھت اہیا چیپتر ہے سورہ فاتحہ جی ویدوں میں بھی اسی کا بلکل برابر پہرلل میں سات اشلوک ہے میں اس کو سنانا چاہتا ہوں بلکل میں سننا بھی چاہوں گا آپ سے ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ میں ان کو سنوں گا رکھ وید کی جو بات میں نے آپ نے جو کہا جہاں سے شورہ سرور ہوتا میں نے وہ بھی بولا بلکل مجھے لگا کہ یہ بات سچ ہے کہ جافران کے لئے آپ کو کشمیر جانے کی ضرورت نہیں تشریف رکھئے لیکن میں آپ سے کانگریس سے جاننا چاہتا ہوں میں ڈیبیٹ پر لوگتا ہوں راہل گاندی نے کہا کہ یہ پروگرام جو ہے رسس اور بی جے پی کا ہے ان کی یاترہ یاترہ شروع ہے ایک یاترہ چل لئی ہے مریپور سے کانگریس کی منگل ہو سمنگل ہو یاترہ کا خوب آنند ہو اس یاترہ میں اور یہی یہی ہماری ریت اور ریواز رہا ہے جب کوئی یاترہ کرے تو اس کو بہت ساری منگل کامنائیں دینی چاہیے لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اس میں کہا کون سی ایچی بو آپ کو لگ گئی جو آپ کو رسس اور بی جے پی کی یہ پروگرام لگنے لگا میں یہ جاننا چاہتا ہوں ہم کل ہی ایوڈیا کے درشن کر کے مریادہ پرشوتم رام کے کر کے آئے ہیں اور رام راج جی کی اودارنا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جاسو راج پریے پرزا دکھاری سوئی نرپ او سی نرک ادھیکاری جس راجہ کے راج میں پرزا کو دکھ بھوگنا پڑے وہ نرک کا ادھیکاری مریادہ پرشوتم رام کے پرشست مارک پر راحل گاندی جی چل رہے ہیں اور بھارت کے ناغریکوں کے نیائے کے لیے منیپور سے ممبئی تک کا سفر وہ کرنے والے ہیں ہم نے منیپور سے ممبئی تک کا سفر کرنے کا مانس اس لیے بنایا کہ جو بھارت ویبھن بھاشا بھوشا بھشش دھرم سنسکرط سنسکاروں کا دیش ہے اس کے خلاف بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار نے آپ کو اس میں کہاں سے لگ رہا ہے کہ یہ جو کارکم ہو رہا ہے وہ بی جے پی اور آر ایسس کا پروگرام ہے یہ تو رام کا پروگرام ہے سب کو چلنا چاہیے سب کو جانا چاہیے آپ کو کیسے لگا میں آ رہا ہوں بنا آرام سے ہم نے کہا کہا ہم نے پرستاو کو نئی ٹھکرایا بھارتی جنتا پارٹی اور ہمارے پردھان منتری جی نے سناتن پرمپرا کو مریادہ کو اور شاستر ویدھی ویدھان کو ٹھکرا دیا بس یہی تو پرشن ہمارا تھا آہ 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 ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے جی یہ یہ تو رام سیتو کو بھی نہیں مانتے اور چناؤی چناؤی ہندو بنتے اور مندر مندر مالا پہین کے گھومنے لگتے ہیں یہ کسے بتائیں گے آہ 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 سنسد میں بھاجپا کے منتری بولے راٹھاور جی کی رام سے تُو کالپنک ہے دو گلے ہیں آہ 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 یہاں پروگرام کرنے آئے تھے رام میں ہونے آئے تھے گھجپ کے یہ اینکر ہیں یہاں پہ آکے دوسرا چھیل کرنے لگے آکے نہیں نہیں میں آپ کی بات کا سوال پھر سے دور آہ ہوں یہ پروگرام تو رام مندر کا بنے سوپریم کوٹ کا پیس لہیا اس کے بعد رام مندر بنانے کا نرمال کا کاری شروع ہوا یہ تو سارے جنمال کا پروگرام ہے ہم رہے کا رام مندر دیکھئے کوئی راگ دویش نہیں ہمارا آگرہ صرف اتنا ہے ابھی میرے ساتھی نے رام سیتو کا ذکر کیا دیش کو جاننا چاہیے دیش میں بھرام پرچار کیا گیا بھارتی جنتہ پارٹی کا دو ہزار دو ہزار ایک کا بجٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے سب سے پہلے رام سیتو کو توڑنے کا پرستہ اس میں کیا یشوان سنہ جی نے اٹل بیہار بیہار بیاج پی تمیل نادو گئے 1998 میں اور انہوں نے کا دورائی کا ساکار کرنے آیا رام سیتو کا مقدمہ سپریم کوٹ میں بتائیے نا کیونکہ اٹل بیہار بیاج پی جی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے مانس بنایا بیاج آیا 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 تمہارے نام چندر موہن چندر موہن کون ان سے پوچھئے وہ کون ہے دیش کے بہت بڑے وکیل کانگریس کے نیتا بھی ہیں ان کے منترے بھی رہے انہوں نے کیا کوٹ میں رام جی کا سارا کانگریس ہیوں نے انہوں نے رام کا ثابوت مانگا انہوں اور یہ جو بغل میں بیٹھے سپا والے انہوں نے تو اس پہ رام جی پہ حملہ کرنے والے آہ اب یہ بول لیں کہ سپل صاحب کون ہیں بتائیے مجھے ایک شیئر یاد آگیا کہ یہ تو میں سنا دوں چوری نہ کریں جھوٹ نہ بولیں تو کیا کریں چوری نہ کریں جھوٹ نہ بولیں تو کیا کریں چولے پہ کیا اصولوں کو پکا ہیں شام کو ہدم جی ہاں 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 جی جو آپ بہت بول رہے ہیں یہ پیم سے ہونا چاہیے سب سے زیادہ ہندوستان نہیں ورڈ کا سب سے جھوٹا انسان ستر سال سے کانگریش دیش میں بھرم کی ستی پیدا کر رہی ہے چاہے وہ رام کو لے کر ہو چاہے دیش کی جن سماج بھائی پارٹی میں آیا میں آیا آپ نے اچھا کہا تھا کہ رام سے یہ تو اچھا ہوا رام پہ راجنیتی نہیں چاہی جس طرح کانگریش اور سفا بسپا نے کیا رام پہ راجنیتی نہیں رام مریادہ پر ستم ہیں امام ہند ہیں ان کا سممان ہونا چاہیے رکو ان کو پہلے تو نظروں میں سماج آنے دو مجھے اس کے بات 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 کر امام ہند ہیں ان پہ راجنیتی نہیں سماج بات بات سم ایک سمرتھک ہے انہوں نے کہا کہ ستر سالوں پہ رام کو ویروت کیا یوگی آدھت ناث کی کیابنٹ میں منتری نام سنجن نشاد ہے میں دعویٰ کر رہا ہوں آپ کے چینل کے ماد سے کبھی کسی نے یہ بات نہیں کہ ہوگی جو سنجن نشاد نے کہ وہ تو رام کے پتا دسرت ہے ہی نہیں کس سماج بات کو کہ لیکن آج بھی وہ بیک یوگی کی 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 بینٹ میں کیوں صرف ستہ کے لیے اوٹ کے لیے اور راج بھوک کے لیے دوبے جی آج افکاس میں آیا سوال لکھا اب دوبے نے بھی سوال لکھا ادھر سے ارے ارے ادھر سیم کہیں نہیں اتاولہ پن کہیں کے لیے جی دیکھئے انہوں نے کہا یہ کانگریس اور بی جے پی کا کارکرم ہے راہول گاندی نے کہا ہم دھرم کا فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں یہ بتائیے چلی ہم مان لیتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ بات جب سوم نات مندر کا کارکرم تھا تب کون سا بھارتی جنت پارٹی اور رس اس کارکرم کو کر رہی تھی اس سمیں بھی نہرو جی نے اس کا ویروت کیا یہ چھوڑیے دیش کے لوگ تنتر کا مندر بن رہا تھا اس کا بھی ویروت کونگریس پورا مندر بنا بغیر اگر کانگریس نے سومنات مندر کا ادھگاٹن کا دیا تو انتر کیا ہے بیجے پی اور کانگریس میں یہ ابھی تک تو ستر سال سے چلا رہے تھے نا کوئی انتر نہیں دیکھئے پہلی چیز تو یہ جو کارکرم بھارتی جنت پارٹی کا نہیں ہے یہ رام مندر بنا رہا لیکن وہ لوگ جنہوں نے سریوں کو رام بھکتوں کے رکھ سے لال کر دیا جنہوں نے رام مندر نہ بنے اس کے لیے کچھ ست پریاس کی اور چھوڑیے ابھی پچھلے سال اکلے شادوں نے بیان دیا کہ مندر میں مورتیا بھاج پہ نے رکھی تھی آج بھی سپریم کوٹ کے فیصلے کے بعد بھی یہ سوکار کرنے کو تیار نہیں ہے رام مندر اور جہاں وافی پہ کہتے ہے جہاں لال کپڑا رکھ تو وہ مندر بن جاتا ہے منوش تمہارے اوپر ہی ہے آپ ہی ریسپونڈ کریں گے آپ کے نیتا کے اوپر ہے آپ ہی کر دیا کہ بیجے پی اور کانگریس میں فرق کیا ہے دیکھئے میں منوش جی کا بھی جواب دیتا ہوں ویڈم بنا دیکھئے بھائی ایک ویڈ آرام سے آرام سے آئی جانا کروں نہ رکھو بھائی رکھو رکھو جائیں گے جائیں گے مندر میں جائیں گے دیکھ آج بہت بہت بڑی بات کی اور میں ان کی ویدنا سے سہمت ہوں بہت سارے بھارتی دنطا پارٹی کے کاری کرتاؤں نے کہا کہ سریوں کو رکھت رنجد کر دیا تھا کار سیوک پر گولیاں چلائی اس کا پوراسکار کیا دیا پردان منتری جی کار سیوک نے بتایا پد بھی بھوشن ہمارے سنات دھرم میں ویبیت پرارم کر دیا ہمارے سنات دھرم میں پات سمپردائیں ہیں بیشن ہو ہے شیو ہے شاک تھے سمار تھے اور ویدان تی ہے پردان منتری جی آپ کہتے کہ یہ رامان اندیو کا مندر ہے تو باقی میں کیوں ویبوت پیدا ویرود میں یہی بات جاننا چاہ رہا تھا میں آج بولوں گا کم کیوں کی پینل میں لوگ زیادہ ہیں سوال یہ تھا کہ آپ کو صرف جانا تھا آپ کو صرف جانا تھا آپ کو صرف مندر میں نمان درد تھا تو بات تو آپ کی تھی نا پرموک تو آپ کی بات تھی نا کہ ہوں جب مندر مکمل نہیں شنکرہ چار مندر کا کام نہیں کریں گے جتنا بھی اس کی اوپننن کے لیے جو ہونا چاہیے دھرم کے ٹھیکیدار بھی نریندر مودی ہو جائیں گے اس کا راجنیتی کرل کرنے کی پوری نا پاک سازش ہے 2022 کے چناؤ کی 24 کے چناؤ ہم جائیں گے رام کو بتائیں گے چھیک چھیک میں نے لے لیا میں نے لے لیا میں نے لیا آپ کی بات میں آپ کی جی بالکل آپ رکھئے بینر رکھئے بینر رکھئے میں نے منع نہیں کیا سوال یہ تھا سوال یہ تھا نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوال یہ تھا کہ آخر مندر مندر کو لے کر ویرود کیوں مندر جی مندر کو لے کر ویرود کیوں میں بہت پیڑا ہو رہی آپ یہ تو روج ہوتا بھئی جی کہ مجھے کیوں پیڑا ہوگی کہ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ میں یہ صرف چاہتا بھگو بھگو پیچھے تھے لَكُم